بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر دوائی کھانے سے کسی بھی بیماری کہ کوئی بیمار ہے وہ دوائی کھانا چاہتا ہے دوائی کھا رہا ہے تو کیا بسم اللہ پڑھ کر دوائی کھانے سے وہ بیماری اچھی نہیں ہوتی ہے وہ بیماری بڑھ جاتی ہے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے دوائی کھائیں گے تو وہ بسم اللہ کے برکت سے وہ بیماری اور بڑھ جائے گی ہماری پریشانی بڑھ جائے گی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بسم اللہ پڑھیں گے نہیں بغیر بسم اللہ پڑھے دوائی کھائیں گے اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے کیا مسئلہ ہے جیسا کہ کتاب النوازل میں جن نمبر سولہ صفحہ نمبر ایک سو پچانوے پہ بھی یہ مسئلہ ملے گا ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ شروع کر رہے ہیں اگر آپ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں وہ کام آپ کا ادھورہ رہتا ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں تو اگر دیکھئے ذرا سمجھئے گا بسم اللہ میں برکت ہے یہ تو یقینی بات ہے لیکن ہم جو دوائی کھا رہے ہیں کیا آپ بیماری کو بڑھانے کے لئے دوائی کھا رہے ہیں سوچئے بھرگز نہیں ہم تو شفا پانے کے لئے جو ہے ہم دوائی کھا رہے ہیں ہم تو اپنی بیماری کو دور کرنے کے لئے دوائی کھا رہے ہیں لہٰذا اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو ہمیں تو اور جلدی شفا مل جائے گی کیونکہ ہماری نیت دیکھیں کیا ہے ہم کس لئے دوائی کھاتے ہیں وہ سمجھئے دوائی اس لئے نہیں کھاتے ہیں کہ ہم کو بیماری بڑھ جائے ہم کس مقصد چکھاتے ہیں ہم اس مقصد سے کہاتے ہیں کہ ہماری بیماری دور ہو جائے تو جتنے جلد ہو سکے بیماری دور ہو جائے گی بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے بسم اللہ پڑھ کر بھی کھانا چاہیے لہٰذا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر دوائی نہیں کھانی چاہیے یہ غلط ہے یہ غلط سوچ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں